تو آج ہے فوت آف جین اور لیٹرلی جب میں صبح اٹھی اور یہ دیکھ کے میرا موڈ بالکل آف ہو گیا تھا میں سوچ رہی تھی کب چھٹنے والا پتہ نہیں ابھی نو بج رہے تھے لیٹرلی تو بس میں میری چائے بنا رہی ہوں لیٹ اٹھنا ہوا ہے ویسے آج سچ کچھ کام نہیں چھوٹے موٹے مارکٹ کے کام ہے جو میں بعد میں نپٹاؤں گی اس کے بعد مجھے ایک جگہ جانا بھی ہے جو آپ کو آگے کے ولاغ میں دیکھنے کو ملے گا سو ستے توند فور دات پھر میں نے فٹا فٹ سے اپنی چائے کمپلیٹ کی لیٹرلی سب چیز لیٹ ہی ہو رہا تھا اور میں سو بے کو نیوز دیکھنا بلکل مس نہیں کرتی سو ایک حابیٹ میں نے بنا لی ہے وہ میں فالو کرتی پیپل میں ہچیتنا and welcome back to my channel i hope you guys are doing absolutely well اور میرا آج یہ تریڈ میل چالو ہو گیا ہے سو فائنلی کل سے واکنگ کرنا سارٹ کر دوں گی اس کے اوپر اور میں نے ابھی نہ سو بے کے ساڑے نو ہو رہے ہیں میں نے نا سامبر بنا لیا ہے ایکچلی آج تھوڑا لیٹی باہر جانا ہے مارکٹ جانا ہے اس وجہ سے تو میں نے سامبر بنا لیا تھوڑے دیر میں ایڈلی بناوں گی اور دو دوبلنے کے لیے رکھ دیا ہے سی کتنا مس پڑا ہوئے can't do anything یار بس میں جا رہی ہوں فٹا فٹ سے نا پوجہ وگر کر کے اس کے بعد آپ کو ملتی ہوں تو میں نے نہا لیا ہے اور بس میں میرا بریکفاسٹ کرنے بیٹھی ہوں تو آج بہت ہی مست ایڈلی سامبر بنا ہے نمک تھوڑا کم تھا بہت ہاں ہم نے بہت مست ناشتہ وگر کر لیا اور میں فٹا فٹ سے ریڈی ہو گئی ہوں میں کہاں جا رہی ہوں میں آپ کو آگیا کہ بتاتی ہوں تو جہاں جا رہی ہوں میں سکوٹی سے جانے والی ہوں اس لیے اتنی ساری تیاریاں ہو رکھی ہیں اور اسی میں پہنچ گئے میں لٹرلی موٹو کے گھر پہ آئی تھی سکوٹی سے آئی تھی اور اس نے بنایا تھا میرا فیوریٹ چکن اور پلاو میں کسی کے کھانے کے بارے میں کچھ بولتی نہیں بٹ آئی لف چکن تو اس لیے میں جب بھی جاتی ہوں تو موٹو یہ ہی بناتی ہے اور موٹو کا یہ مست سا چھوٹو موٹو سا گھر ہے لٹرلی بہت مست ہے مجھے نا اس کا گھر بہت زیادہ پسند ہے مطلب یہ ہمارے گھر سے چونٹی کلومیٹرز دور رہتی ہے تو بس میں وہاں پہ ملنے آئی ہوں بائیس سکوٹی آئی تھی اور اس نے کچھ نیا بیڈ لیا تھا تو میں نا مطلب ہم گپے شپے میں لگ گئے تو میں نے دیکھا نہیں تو میں بس بیڈ دیکھنے آئی بہت مست لیا ہے اس نے اور پرائسنگ وگر ہے تو اس نے جانتی وہ مجھے نہیں پتا اور پھر مجھے مست یہ فراری اور ایسا کچھ ملا مجھے کھانے کی زیادہ اچھا نہیں تھی تو بس اور میں نا موٹو کو تیار مطلب یہ پہنا کے اور میں ٹرائے کروا رہی تھی کہ تُو پہن کے دیکھ لٹرلی کیسا ہوا ہے ابھی فیلال یہ دو ڈیزائن ہوئے ہیں اور جو سائزنگ کے حساب سے بناتا نا تو میں بس اس کو پوچھ رہی تھی کہ دیکھ تجھے کیسا لگ رہا ہے تو وہی اس کا ریویو ہوا اور میں وہاں جاتی ہوں تو سپیشلی ایک کام کروانے گئی تھی میں نے بولا مجھے ایسے ٹائم ملتا نہیں ہے میں نے سوچے چلو میں جب بھی یہاں پہ آتی ہوں کھیرگام جب بھی جاتی ہوں تب میں وہاں پہ ہیر کٹ کٹواتی ہوں تو بس میں وہاں پہ گئی تھی ہیر سالون میں اور مجھے کچھ نیا لک چاہیے تھا نیو یرز پہ اور اسی لیے میں وہاں پہ گئی تھی اور مست والے لیزر کٹوائے ہیں اس کا فائنل لک تو بعد میں آئے گا اور لٹرلی کافی دن ہو گئے تھے اور بہت ہی زیادہ سندر لگا تھا موٹو وہاں اس نے کچھ سرم لگایا تھا تو وہ چیک کر رہی تھی اور پھر گھر پہ آنے کے بعد میں میرا لک دیکھ رہی تھی موٹو کو پوچھ رہی تھی کہ دیکھ کیسا بن رہا ہے مطلب کیسا لگ رہا ہے اور I really loved my hair بہت مست اور پھر میں شام کو نکلنے والی تھی مطلب اتنے اتنے میں پانچ ساڑے پانچ ہو چکے تھے اور میں ڈرائیو کر کے جانے والی تھی اس لیے تو بس فٹا فٹ سے میں نے سموسا اور چٹنی چائے ایسے سب کھایا اور پھر ہم نکل گئے تھے میں جیسے ہی ہائیوے پہ پہ پہنچی تو مجھے یہ فیر دکھا اور بینہ فیر اگر کہیں پہ مجھے دکھ جائے اور میں نہ جاؤں یہ ایمپوسیبل ہے نیکسٹو ایمپوسیبل ہے تو اسی وجہ سے میں ایکچلی یہ جب یہاں پہ آئی تو مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ والساد میں آج تک ایکچلی میں یہاں پہ تھی نہیں تو مجھے اتنا پتہ نہیں ہے اور یہ جب میں نے دیکھا تو یہ ہائیوے پہ لگا ہوا ہے مطلب ممبئی ایمدابد ہائیوے پہ ہے گنلاو چوکڑی پہ لگا ہوا ہے جو بھی والساد والے ویورز دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ہے یہ تو اور یہ ابھی 10th of jan sorry 15th of jan تک رہنے والا اور لٹرلی یہ میلا دیکھ کے نا مجھے مطلب پارادیب کی یاد آگئی وہاں پہ نویمبر کا ہم ویڈ کرتے تھے بالی آترا کا اور یہ لٹرلی بالی آترا ہی تھی پر ایسا ہی لگ رہا تھا کہ بالی آترا جیسے مطلب ہوتا نا کافی اچھے اچھے سیلپی پوائنٹس بنا رکھے تھے کافی خوبصورت لگ رہا تھا تو میں ہر ایک جگہ پہ نا مطلب جا جا کے دیکھ رہی تھی پوچھ رہی تھی but actually see مجھے اتنا کچھ خاص لینا ہوتا ہے نہیں اور میں مطلب کھانے پینے کے موڈ میں نہیں تھی کچھ بھی ایسا تو بس میں شوٹ کر رہی تھی کافی لمبا چوڑا سا گراؤنڈ تھا وہاں پہ سب چیزیں مل رہی تھی اے ٹو زیڈ تو کچھ چیزیں مجھے اچھی بھی لگ رہی تھی اور ایسا تھا کہ مجھے لینا بھی نہیں تھا مطلب اس ٹائپ کا تھا کہ نہیں مجھے لینا نہیں ہے ابھی بس اسی وجہ سے تو بس میں نے ایسی چکر و کر لگایا تھوڑے اور کئی کئی جگہ پہ مجھے ایک چیز بہت پسند آئی بٹسی وہ ایکچلی جولری تھی بٹنا ایک میں ٹپ دیتے کبھی بھی آپ رات کو جولری مت لینا اور پھر مجھے اچانک سے یہ فیری والا کچھ دک گیا اور لٹرلی مجھے اتنا پسند آ رہا تھا کہ میں ٹرائ آن کرنے بیٹ گئی پر بعد میں مجھے ریالائز ہوا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ چل کیسے رہا پھر انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ کچھ وائرنگ ویگرے کر کے بیٹری ویگرے لگا کے میں نے بھولا باپرے اگر کچھ ایسا ویسا ہوا تو دماغ گیا تو اسی لیے پھر میں نے اس کو رکھ دیا میں نے کہا نہیں لینا یہ سب اور بس یہی ہے اور پھر میں دکھا رہی ہوں آپ کو کیا کیا وہاں پہ ہے مطلب گھر کا گھر سے مطلب جوتے چپل کپڑے اے ٹو زیڈ مطلب ساری چیزیں وہاں پہ مل رہی تھی مطلب میں بس دکھا رہی ہوں آپ کو وہاں پہ کافی اچھی اچھی چیزیں بٹ لٹرلی مجھے کچھ بھی نہیں لینا تھا مطلب کچھ بھی نہیں اور مجھے ایک جگہ پہ بہت اچھی والی جولری پسند آئی تھی بٹ میں نے سوچا میں ابھی رات کو لوں اور مجھے سمجھ نہیں آئے گا پھر پرابلم نہیں ہے اور رات کو اس کی لائٹنگ اتنی چکمک چکمک ہوتی نا سی یہ ہیر پنس ہے مطلب 50-50 روپیز میں دیر آن لائن میں آپ جاؤنا 399 359 ایسے سب میں تھا تو مجھے یہ لینا تھا بٹ مجھے یہ تھا کہ نہیں میں دو پیر کو کبھی آ کے لے کے جاؤں گی بٹ مجھے اتنی امرجنسی نہیں تھی پھر یہاں پہ کافی ایسی بیوٹیفل سے مطلب سیلپی پوائنٹس بنا کے رکھے تھے کافی اچھی لائٹنگ ہو رکھی دی مطلب کافی زیادہ خوبصورت تھی ارینجمنٹ وغیرہ بہت تھے اور یہ مطلب وہاں پہ سٹائل کر رہی تھی میں لٹرلی مطلب دیکھ کے ان کو سٹک ہو گئی اور اس لئے میں نے بھی تھوڑی بہت فوٹو شوٹ کر دی ان کی اور میں نے ان کو پوچھا تھا شوٹ کرنے سے پہلے کہ میں لوں مطلب میں خود سیلپی نکال رہی تھی اس وجہ سے مطلب فوٹوز وغیرہ دوسرے کے اچھار تھے پتہ نہیں میرے فون میں کیوں اچھے نہیں آ رہے تھے اس وجہ سے اور یہ رہا I love good love اور مطلب ہر جگہ کا ہوتا ہے نا جیسے I love الساد اس ٹائپ کا تو وہاں پہ بھی لگا ہوا تھے یہ گنلاو چوکڑی پہ ہی ہے تو بس اور پھر میں آپ کو ایک quick look بتاتی ہوں highway اوپر میں جو آپ کو پیچھے دکھ رہا ہے وہ highway ہے اور یہاں پہ بہت سارے selfie points ہیں بور تو نہیں بتا رہا سکتی مطلب یہ تھا کہ مجھے جانا ہے کچھ نئی چیزیں دکھیں گی تو میں definitely لوں گی بہت وہاں پہ مجھے کچھ خاص دکھا نہیں جو میں بالی آترہ کو بہت مس کر رہی تھی پارا دیپ میں اوڑی سامن میں میں نے 6 سال 7 سال نکالے اور وہاں پہ ہم نویمبر کا ویٹ کرتے ہوتے تھے کہ ہم یہ لیں گے وہ لیں گے ایسا ہو گیا تھا پر یہاں آنے کے باد اتنا بڑا ملا میں نے پہلی بار دیکھا ہے تو یس بس اور میں نے تھوڑی بہت کچھ چیزیں کھائیں اور اس کے باد پھر ہم گھر کو نکل گئے اور جاتے گھر جاتے جاتے میں یہ چوپاٹی والی آئیس کریم جو کلفی والی آئیس کریم ہوتی ہے وہ گھر پہ لے کے گئی سو یس this is how i spend my day i hope آپ کو آج کا vlog پسند آیا ہوگا if you really like so do like share comment and subscribe to my channel